پاپا میری جا ہر دم رکھنا اب ہاتھ یہ سر پر تم پاپا میری جا میرے سن چلنا ہر میل کا پتھر تم یہ باپ بیٹے کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے نا دوستو ایک بار پھر شارو خان نے اس بات کو ثابت کیا ہے وہ ایبرام کے سکول پہنچ گئے اور وہاں سے جو تصویریں سامنے بھر کر آئی ہیں نا وہ بہت خاص ہیں مگر آج فلمی باتیں ہم صرف شارو خان اور ایبرام کی بات نہیں کرنے والے ہم بولی وڈ کے اندر پتہ اور جو بیٹے کا رشتہ ہے اس کی چرشہ کریں گے فلموں کی چرشہ کریں گے اور ریل لائف باپ اور بیٹے کی جو رشتے رہے نا اس کی بھی چرشہ کریں گے ہلو ویلکم خوشاندین نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں فلمی باتیں وید ابحسار فلمی باتیں وید ابحسار تو دوستو شارو خان پہنچے ایبرام کے سکول میں اور جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایبرام منچ پہ گٹار بجا رہا ہے اور پاپا پہنچے اس کے لیے ساتھ میں گوری نہیں تھی شارو خان تھے شارو خ نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے کتنے خاص ہیں کبھی کبھی تو گوری بھی نہیں ہوتی ساتھ میں وہی پہنچ جاتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شارو خ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابحسار کو دیکھ رہے ہیں گٹار بجاتے ہوئے اور ابحسار کے سکول تو پہنچے ہی پہنچے سکول میں جو تیچرز تھے ان کے ساتھ بھی شارو خ نے باقاعدہ تصویریں کھچوائیں آپ جانتے ہیں شارو خ انڈاؤٹڈلی جب بزی رہتے ہیں خاص طور سے پچھلے سال جب ان کی تین بلوک باسٹر فلمیں آئے تھیں ان سے زیادہ بزی کوئی نہیں ہو سکتا مگر باوجود اس کے شارو خ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے وقت نکالتے ہیں مثلا یہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ سوہانہ کو بہت چھوٹا سا دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ایسی تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں جس میں شارو خ سوہانہ کو گود میں لے کر کار سے نکال کر جو ہیں گھر لے جا رہے ہیں اور انہوں نے بار بار ایک ہینڈز آن فادر یعنی کہ ایک ایسا پتہ جو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے موجود رہا ہے اس کا ثبوت دیا ہے اور یہاں پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور دوستو یہاں سوال صرف شارو خان کا نہیں ہے امیتاب بچن اور ان کے قوی پتہ ہریوانش رائے بچن آپ جانتے ہیں ہریوانش رائے بچن جب تک زندہ تھے امیتاب بچن ہمیشہ ان کے لیے تھے ہمیشہ ان کی سیوہ میں لگے رہتے تھے یعنی کہ امیتاب بچن کی جو جاونہ ان کے ماتا پتہ کی طرف وہ ایک مثال بن گئی تھے اور آپ نے ایک بات پر غور بھی کیا ہوگا کون بنے گا کروڑ پتی میں اکثر امیتاب بچن جو ہیں ان کے اور اپنے پتہ کی رشتوں کی بات کرتے ہیں یہ وہ دور تھا جب امیتاب بچن کی فلمیں نہیں چل رہے تھیں تو امیتاب نے اپنے پتہ ہریوانش رائے بچن سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے مجھے پیدا کیوں کیا جی ہاں جب زندگی میں مایوسی چل رہی تھی اور تب ان کے پتہ ہریوانش رائے بچن نے انہیں گیان کے کچھ موٹی دیئے تھے جس سے امیتاب بچن کی سوچ پوری طرح سے بدل گئی دوستو آج اس شو میں نہ صرف میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ بولیوڈ کے اندر باپ اور بیٹے کی رشتے کی اتنی بھاوک کہانیاں سامنے اگر کر آتے ہیں مثلاً رتک روکشن اور ان کے پتہ راکیش روشن یاد کیجے گا رتک کے فلم ریلیز ہوئی تھی کہوں نہ پیار ہے فلم سوپر ڈوپر ہٹ ہو گئی اور پھر انڈر ورلڈ کے گرگے ان کے پتہ راکیش روشن کو گولی مار دیتے ہیں رتک اس کے بعد ڈر سکتے تھے مگر نہیں فلم فیر آوارڈز میں رتک پہنچتے ہیں اور منچ سے کہتے ہیں کہ میرے پتہ پر گولی چلائے گئی مگر میں ڈرنے نہیں والا ہوں اور اسی طرح سے رتک اپنے پتہ کے لیے بہت خاص رہے ہیں جب بھی یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں فلم سوپر ہٹ ضرور ہوتی ہے دوستوں یعنی کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بھاوناوں سے بھی آگے ہے پروفیشنلی بھی یہ رشتہ بہت کامیاب ہے اور بولی ووڈ میں بھی دوستوں باپ اور بیٹے کی رشتے کی دھیروں کہانیاں ہمارے سامنے پیش کی ہیں سب سے تازہ مثال تو آنیمل ہے جی ہاں جس کا گانا میں شروع میں آپ کو سنا رہا تھا آنیمل کے اندر باپ اور بیٹے کا رشتہ بہت انوٹھا ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے اور یہ محبت اس قدر دیوانگی کی حدوں کو پار کرتی ہے کیونکہ اگر باپ کو کچھ ہو گیا تو بیٹا جو ہے دنیا جلانے کو تیار ہو جاتا ہے وہ گانا ہے نا آنیمل پہلی فلم نہیں ہے آنیمل کے علاوہ بھی باپ اور بیٹے کی رشتوں کی دھیروں کہانیاں آئیں ہیں مگر اتفاقاً جتنی بھی خوبصورت فلمیں رہی ہیں نا باپ اور بیٹے کی رشتے کو لے کر ہمیشہ ان میں ٹکراو رہا ہے ہمیشہ ان میں دوند رہا ہے اور میں آپ کو صرف تین مثالیں دینا چاہتا ہوں دوستوں سب سے پہلے راج کپور کی آوارہ یہ بھی کہانی باپ اور بیٹے کی مگر یہ سامان باپ اور بیٹے کی کہانی نہیں ہے بیٹے کو ابانڈن کر دیا جاتا ہے مگر جب وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو سنوہ کے اتحاس کا ایک خوبصورت لمحہ سامنے بھر کر آتا ہے مغلی آزم کون بھول سکتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف شہزادہ سلیم پرتھراج کپور اور دلیب صاحب دونوں کے رشتے کی کہانی تھی مغلی آزم کہنے کو یہ لف سٹوری بھی تھی کہنے کو انار کلی اور شہزادہ سلیم کی لف سٹوری بھی تھی مگر مغلی آزم صرف ایک لف سٹوری نہیں ہے صرف وہ کونسے گانا ہے تیار کیا تو ڈرنا کیا صرف وہ نہیں ہے دوستوں یہ پتا اور بیٹے کے بیچ میں جو دوند چلتا ہے جس کے چلتے ایک یدھ بھی ہو جاتا ہے اس کی بھی کہانی ہے یہ خوبصورتی تھی مغلی آزم کی تو یہ تو رہی دوسری فلم میری تیسری پسندیدہ فلم باپ اور بیٹے کی رشتوں کی بارے میں اور وہ ہے شکتی اور ایک بار پھر دوستوں آمیتاب بچن اور دلیب صاحب دوستوں شکتی کہنے کو کوئی all time blockbuster نہیں تھی super hit بھی نہیں تھی مگر میرے حساب سے ایک ایسی فلم جس میں سلیم جعوید نے ایک شاندار سکرپ لکھی ایک شاندار کہانی کیونکہ اس دور میں آمیتاب بچن ایک بہت بڑے سپرسٹار تھے اور ہر فلم میں چھائے رہتے تھے شکتی سے لوگوں کی امیدیاں لگتی مگر وہ فلم بے شک اتنی بڑی hit نہ ہوئی ہو مگر میرے لیے پتہ اور بیٹے کی رشتے کی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی اور خاص طور سے باپ اور بیٹے کے بیچ میں جو ڈائیلوگ بازی ہوتی ہے آپ کو یاد ہے وہ جیل کا سین آمیتاب بچن جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دلیب کمار اپنے گھٹنوں پر جھک کر ان سے کہتے ہیں کہ تم نے پولیس کو گواہی کیوں نہیں دی تو آمیتاب بچن جواب دیتے ہیں کہ میری گواہی دینے سے آپ کا قانون مجھے بے خصور بتا دیتا وہ جو ڈائیلوگ بازی تھی وہ جو انٹینسٹی تھی جو آپ شکتی میں دیکھتے ہیں نا شاید ہی کسی فلم میں دیکھتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں بولی وڈ کے اتحاس میں ایسی ڈھی رو فلمیں ہیں جو پتہ اور بیٹے کے خوبصورت رشتے کو بیان کرتے ہیں میں چاہوں گا کومن سیکشن میں آپ بتائیں باپ اور بیٹے کے رشتے پر جتنی بھی پسندیدہ فلم کونسی ہے ضرور بتائیے گا دوستوں ابحصار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار